بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس او آر یو چپٹر نمبر ایٹ تھرمل پروپرٹیز آف میٹر اوکے سٹوڈنٹس جیسے کہ پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا لینئر تھرمل ایکسپینشن ان سالٹس ٹھیک ہے کہ یعنی کہ ہم جب ہیٹ پروائٹ کرتے ہیں سالٹس کو تو کیا کرتے ہیں کہ اس کی لیندھ میں جو ہے وہ انکریز آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب سالٹس میں جو ایکسپینشن وہ دو ٹائپ کی ہے ایک تو جو ہے وہ اس کی لیندھ میں انکریز ہوتا ہے اور دوسرا اس کی والیوم میں بھی چینج آتا ہے ٹھیک ہے آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے والیوم تھرمل ایکسپینشن ٹھیک ہے یعنی کہ جب ہم ہیٹ پروائٹ کریں گے تھرمل مطلب ہیٹ تو کیا ہے سالٹس کا جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو جائے گا اس کا والیوم ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ کو فگر میں نظر آ رہا ہے کہ ایک ہمارے پاس باکس ہے ٹھیک ہے جس کی جو ہے وہ انیشیل لیندھ بھی دکھائی گئی ہے اور جو ہے وہ آفٹر ہیٹنگ لیندھ بھی دکھائی گئی ہے ٹھیک ہے والیوم ہمیں پتا ہے لیندھ ملٹیپلائی بائی بریت ملٹیپلائی بائی ہائٹ یعنی کہ جو یہ ہے تھری ڈیمینشنل ہوتا ہے یعنی کہ اس کی لیندھ بھی انکریز کرے گی ویٹ بھی انکریز کرے گی اور اس کی ہائٹ میں بھی چینج آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو جیسے فگر میں نظر آرہا ہے کہ اس کی لیندھ بھی انکریز کرے گئی ہے اور اس کی ہائٹ بھی انکریز کرے گئی ہے اور اس کی ویٹس میں بھی انکریز آیا ہے ٹھیک ہے فائنل وولیوم اور انیشیل وولیوم ٹھیک ہے the volume of a solid also change with the change in temperature یعنی کہ جب ہم کیا کرتے ہیں solids کو heat پروائیٹ کریں گے تو اس کے جو ہے وولیوم میں چینج آئے گا and is called volume thermal expansion جیسے ہم کیا کہتے ہیں thermal expansion کہتے ہیں اور cubicle thermal expansion کہتے ہیں ٹھیک ہے ok students now we discussed the derivation for volume thermal expansion in solids ٹھیک ہے جیسے کہ previous slide پہ ہم نے discuss کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک box ہے اس کا volume جو ہے وہ انیشیل وولیوم جو ہے ہمارے پاس کیا ہے v0 یعنی کہ before heating ابھی ہم نے اسے heat provide نہیں کی اور تب temperature جو ہے وہ اس کا t0 ہے ٹھیک ہے جب ہم نے اس کو temperature provide کیا تو temperature provide کرنے سے جو ہے وہ molecules جو ہے یا atoms جو ہے اس کے box کے وہ کیا کریں گے تیزی سے vibrate کریں گے تیزی سے vibration کرنے سے ان کا جو amplitude ہے وہ increase کر جائے گا اور وہ کیا کر جائیں گے expand کر جائیں گے ٹھیک ہے after heating جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے اس کی length breath اور جو ہے وہ height میں چینج آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس volume ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو after heating volume آئے گا وہ v ہے اور temperature جو ہم نے provide کیا وہ t temperature provide کیا ٹھیک ہے اب change volume میں ہمارے پاس آیا ہے change کو ہم ڈیل بھی سے ڈینوڈ کرتے ہیں یعنی کہ ہم جو final volume یعنی کہ جو آیا ہے ہمارے پاس heat provide کرنے کے بعد اس میں سے اگر ہم original volume minus کر دیں گے تو ہمارے پاس جو change آیا ہے ہمیں وہ پتا چل جائے گا کہ کتنا volume جو ہے وہ expand کیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح temperature میں جو ہے وہ بھی ہمیں change پتا لگ سکتا ہے کہ after heating یعنی کہ ہم نے جتنا temperature provide کیا اس میں سے جو ہے ہم initial temperature کو minus کر دیں گے تو ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ ہم نے جو ہے اس کو کتنے temperature جو ہے وہ provide کیا ٹھیک ہے اب جیسے کہ ہم نے پہلے بھی discuss کیا تھا linear thermal expansion میں کہ جو ہے directly proportional ہوتا ہے اس کی جو ہے ایک length کے ٹھیک ہے جس میں ہم نے دیکھا تھا thermal expansion میں length کے اور اس کے temperature کے یعنی کہ ہم جتنا زیادہ temperature provide کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ length میں increase آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس volume expansion میں بھی ہے کہ volume expansion جو ہے جتنا زیادہ volume ہمارے پاس ہوگا after temperature جو ہے اس میں اتنا زیادہ جو ہے expansion ہمیں شو نظر آئے گی کہ اس میں کتنا چینج آیا ٹھیک ہے اب جتنا زیادہ ہم temperature provide کریں گے volume جو ہے وہ بھی اتنا زیادہ increase کرے گا ٹھیک ہے تو یہ relation جو ہے وہ directly proportional ہوتا ہے del v directly proportional v0 into del t ٹھیک ہے v0 جو ہے وہ ہمارے پاس initial volume ہے del v is equal to یہاں بھی ہم نے proportionality constant use کرنا ہے وہ کیا ہے beta ہے ٹھیک ہے to del v is equal to beta v0 d ٹھیک ہے to del v ہم نے دیکھا تھا کیا تھا ہمارے پاس v minus v0 is equal to beta v اگر v is equal to v naught 1 plus beta del t ٹھیک ہے اوکی strengths جیسے کہ previous slide پہ ہم نے کچھ derivation کو discuss کیا وہاں سے جو ہے ہم beta کی value نکال سکتے ہیں تو beta ہمارے پاس کیا آتا ہے beta is equal to del v over v naught into del t del v جو ہے وہ change in volume اور v naught جو تھا وہ ہمارے پاس کیا تھا initial volume اور del t جو ہے وہ change in temperature ٹھیک ہے تو beta جو ہے ہمارے پاس کیا ہے temperature coefficient of volume expansion ٹھیک ہے تو یہی سے ہمارے پاس definition کیا آتی ہے the fractional change in its volume per kelvin change in temperature یعنی کہ جتنا temperature میں change آتا جائے گا اتنا ہی ہمارے پاس volume جو ہے expand کرتا جائے گا جتنا ہم زیادہ temperature provide کریں گے volume میں بھی اتنی زیادہ expansion جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی ٹھیک ہے unit جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے per kelvin اب وہ کیسے آتے ہیں کہ volume کا unit ہمیں پتا ہے meter cube ہے تو v naught جو ہے initial volume اس کا unit بھی meter cube ہے ٹھیک ہے وہ وہ دونوں cancel out ہوگے temperature کا unit ہمیں پتا ہے kelvin ہے ٹھیک ہے تو وہ جب اوپر جائے گا تو وہ قسمی ہو گیا پر kelvin ٹھیک ہے اب ہم نے جو ہے relation ڈسکس کرنا ہے volume expansion اور linear expansion کے ترمیان ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک equation ہے وہ کیا ہے beta is equal to 3 alpha یہ چیز جو ہے وہ ہمارے ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ جو volume expansion ہے وہ linear expansion کے تین گناہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے یہ پہلے بھی بار discuss کی کہ جو linear volume expansion ہے وہ ہمارے پاس 3 dimensional ہے ٹھیک ہے اس میں volume میں ہمارے پاس length میں بھی change آرہا ہے اس کی width میں بھی change آرہا ہے اور اس کی height میں بھی change آرہا ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ 3 alpha کیا ہے کہ beta is equal to 3 alpha یہاں پہ آپ کے پاس table ہے جس میں جو ہے different substance کے آپ کو volume expansion جو ہے وہ بتائی گئی ہے یہ آپ نے جو ہے یاد کرنے ہیں ان میں سے کچھ جو ہے وہ بہت important ہے جیسے کہ aluminium, brass, copper ہو گیا mercury, water, air یہ شورٹ کسٹر mcqs کے طور پہ آپ کو پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بچوں آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے Okay students now we discuss the consequences of thermal expansion thermal expansion کے نتائج یا effects جو ہے وہ ہماری ڈیلی لائف میں کہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو پرس پکچر جو ہے وہ آپ کو ایک بریج نظر آرہا ہے کہ جس میں ہمارے پاس left side جو ہے وہ رکھے گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب ہم heat provide solids وہ کیا کر جاتے ہیں expand کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جب سردیوں میں وہ کیا کرتے ہیں جب ہم انہیں cool کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں contract کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی وجہ سے یہاں پہ ہم نے roller use کیے ہیں تاکہ اگر ڈے میں ہے وہ heat زیادہ ہوتی ہے سرج کی روشنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں وہ کیا کر جاتے ہیں steel expand کر جاتے ہیں تو یہ rollers اس کی expansion میں اہم کردار ادا کرتے ہیں تاکہ بریج میں کوئی effect نہ آئے ٹھیک ہے اور جب وہ contract کرتے ہیں رات میں جب night ہوتا temperature کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنی دوبارہ positions پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے یہاں پہ ہم نے رولرز یوز کی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ریلوے ٹریکس آپ نے دیکھے ہوں گے ریلوے ٹریکس کے درمیان وہ gap رکھا جاتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے رکھا جاتا ہے کہ ہیٹ ہوتی ہے سمر ڈیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الیکٹرک پولز جو ہم نے دیکھے اس میں الیکٹرک وائرز جو ہیں ان کو تھوڑا ڈھیلا رکھا جاتا ہے ان کو ٹائٹ لی کیوں نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ بھی کیا ہے ہوت سمرز میں وہ کیا کرتی ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ ڈھیلی ہیں لیکن جب کیا سردی آتی ہیں سم وینٹر آتے ہیں تو وہ کیا کر جاتی کانٹریکٹ کر جاتی ہیں ٹھیک ہے کانٹریکٹ کرنے کے وجہ سے اس لئے ان میں اتنی سپیس رکھی جاتی ہے کہ اگر وہ کانٹریکٹ کریں تو وہ ٹوٹ نہ جائیں ٹھیک ہے تاکہ کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو سکے ٹھیک ہے سکے ڈسکس 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 سب سے پہلے ہم یہاں پہ نظر آ رہا ہے بوٹل اکسر جو ہم نے دیکھا اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بوٹل کا جو کیا ہو جاتا ہے ٹائٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اسے ہیٹ پروائیڈ کرتے ہیں ہیٹ پروائیڈ کرنے سے جو کیا ہے وہ ایکسپینڈ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہم اس کو سانی سے کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی ریلوی ٹریک کا ہے وہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا یہ ایسے تھرمومیٹر میں ہے اس میں مرکری جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے مرکری جو ہے اس کی پروپرٹی ہے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے جب ہم ہیٹ پروائیڈ کرتے ہیں جب ہم نے ٹمپریچر کسی بھی شخص کو بخار ہے اس کو ٹمپریچر فائنڈ کیا تو کیا جیسے اس کو ٹمپریچر ملا تو مرکری جو کیا ہے وہ ایک سپینڈ کر گیا ہے ٹھیک اب جو ہمارے پاس یہاں پہ آپ کو ایک ویل نظر آرہے ہو گے یہ تو پرانے زمانے میں ہم ہوتے تھے آج کے دور میں تو اتنا use نہیں ہے ٹھیک تو اس میں کیا کیا جاتا تھا کہ wooden wheels جو ہیں ان کو کیا ہے iron rims جو ریمز جو ان کے گرد جو وہ راؤنڈ کیا جاتے تھے ٹھیک اب ان کو iron rims کیا جاتا تھا تھا heat کیا جاتا تھا ٹھیک ہے اور پھر کیا کیا تھا ان کے اوپر جو ہے وہ اس کی لائپ کی جاتی تا کہ یہ strong ہو سکیں ٹھیک ہے اوکے strengths here is a task force you try to solve example 8.7 8.7 example ہے آپ کے book میں وہ آپ نے solve کرنی ہے جو آج ہم نے formula discuss کیا ہے volume thermal expansion کے لئے وہ formula یہاں پہ اس example میں use ہونا ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس کو solve کر لیں آج کا lecture ہمارا یہاں پہ complete ہوتا ہے i hope آپ کو آج کے lecture کی سمجھ آگئی ہوگی thank